موسیقی اسلام علیکم گائیز آج ہم ایرت شٹینڈرڈ یعنی آٹھ فی جماعت یا آٹھ فی درجے کے چپٹر سبر کفل کے سوال و ضواب کی مشک کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں سوال نمبر ایک نظم میں کن فلوں کا ذکر کیا گیا ہے تو جواب ہے اس نظم میں امرودوں املی شریفے خربوزے اور سنگھارے کا ذکر کیا گیا ہے سوال نمبر دو ہے چھوٹے طالعب کے اندر کیا ہے تو جواب ہے اس کا کہ چھوٹے طالعب میں کونپل اور سنگھارے ہیں نیچٹ ہے سوال نمبر تین اس شیر کا مطلب کیا ہے کول مغر سچا ہے یہ سبر کفل میٹھا ہوتا ہے تو جواب ہے اس کا کہ اس شیر کا مطلب ہے کہ جلد باجی ٹھیک نہیں ہوتی ہمیں سبر سے کام لینا چاہیے کیونکہ سبر کفل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور یہ بات بلکل سچ ہے نیچٹ ہے سوال نمبر چار نیچے دیئے گئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجئے یہاں کچھ لفظ دیئے ہوئے ہیں بائے ہاتھ کی طرف جس میں ہے خوشبو سچا سبر اور موقع تو خوشبو کا استعمال سب سے پہلے ہم کچھ اس طریقے سے کریں گے کہ گلاب کی خوشبو بہت پیاری ہوتی ہیں دوسرا ہے سچا سچے کا جملے میں استعمال ہم کچھ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ سچا انسان سب کو پسند ہوتا ہے نیچٹ ہے سبر سبر کا جملے میں استعمال کچھ اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں کہ سبر کا فل میٹھا ہوتا ہے نیچٹ ہے موقع موقع کا استعمال جملے میں ہم کچھ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ مہنت کرنے والے کو موقع اور کامیابی دونوں ملتی ہیں نیچٹ سوال ہے پانچ ایسے جملے لکھئے جن میں کسی اسم کا استعمال کیا گیا ہوں اسم جو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی شکش دانویل یا جگہ یا چیج کے نام کو اسم کہتے ہیں جیسے اکبر، گائے، جائپور، قلم وغیرہ ہیں اب یہاں ہم پانچ جملے اسم کے ویسے بناتے ہیں جس میں اسم کا استعمال کیا گیا ہے پہلا ہے حامید ایک اچھا لڑکا ہے تو یہاں حامید اسم ہے وہ جائپور میں رہتا ہے یہاں جائپور اسم ہے گائے ہمیں دودھ دیتی ہے یہاں گائے اسم ہے اسی طریقے سے چوتھا ہے کلم کتاب کے اوپر رکھا ہے یہاں کلم جو ہے اسم ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں پانچواں صاف کپڑے بہن یہاں کپڑے اسم ہیں چلیے نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں کہ نیچے لکھے مصروں کو ترتیب سے لکھئے یہاں جو انڈیکس دی گئی ہیں اس میں بائی طرف بے ترتیب جملے یا مصرے لکھے ہیں انہیں ترتیب سے جمع کر ہمیں ہم لکھنا ہے تو یہ جو مصرے ہیں اس میں کچھ اس طریقے سے ہیں بے ترتیب مصرے کہ چیخ رہی ہیں آرے آرے جھول رہے ہیں پانچ کٹا رہے ہیں املی کی نیچی ڈالی پر خربوجوں کی میٹھی خوشبوں تو ان کو صحیح ترتیب سے ہم نے بائے ہاتھ کی طرف لکھا ہے تو دیکھئے یہ کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ املی کی نیچی ڈالی پر جھول رہی ہیں پانچ کٹا رہے ہیں خربوجوں کی میٹھی خوشبوں چیخ رہی ہیں آرے آرے اس طریقے سے ہم ان مصروں کو صحیح ترتیب سے لکھیں گے چلیے نیچٹ املی کام ہیں املی کام میں ہمیں دیا گیا ہے کہ نظر میں جن فلوں کا ذکر آیا ہے ان کے بارے میں ایک ایک جملہ لکھئے تو پہلا جملہ ہم نے لکھا ہے امرود کے بارے میں کہ امرود ایک اچھا فل ہے دوسرا جو ہم نے جملہ لکھا ہے وہ ہے املی کے بارے میں کہ املی کھٹی ہوتی ہے تیسرا جملہ ہم نے لکھا ہے وہ ہے لکھربوجوں کے بارے میں کہ خربوزہ غرمی کے موسم میں آتا ہے چوتھا جملہ ہم نے شریف نامی فل کے لیے لکھا ہے کہ شریف ایک گودے دار فل ہیں نیکسٹ جو ہے ہم نے سنگھاڑے فل کے بارے میں لکھا ہے سنگھاڑے کی بیل پانی میں اگتی ہیں اس طریقے سے تمام سوال و ضواب سبر کے فل چپٹر کے کمپلیٹ ہوتے ہیں سبر کے فل چپٹر کے کمپلیٹ ہوتے ہیں